ٹی این اے شائننگ سٹارز سیزن وان کہ جگہاں فیصلہ ہوگا کہ کون ہمارے ساتھ رہے گا اور کون واپس چیلا جائے گا پچھلے اپیسوڈ میں ہمارے ججز نے جو فیصلہ دیا تھا اور جو ہماری پبلک کی رائے تھی اس کے بعد کسی ایک کو آج یہاں سے جانا ہوگا اور اب باری گئے آپ کو شائننگ سٹار کے ججز سے ملوانے کی چلیے چلتے ہیں اپنے ججز کے پاس ہمارے پہلے جج ہیں وجی حسن زیدی ہمارے دوسرے جج جتنا خوبصورت پڑھتے ہیں اتنا اچھا لکھتے بھی ہیں ظلے رضا زیدی اور ہمارے تیسرے جج دلوں کی آواز حسن آیاز اور اب باری گئے آپ کو اپنے چوتھے جج سے ملوانے کی یہ انسان سرو کا بادشاہ ہے من کا بدخانی میں ایک عالی مقام رکھتا ہے دل تھام کے بیٹھئے کہ ہم ملوانے جا رہے ہیں آپ کو اپنے چوتھے جج سے اور آپ ہیں مختار حسین پھول پچھلے اپیسوٹ میں ہمارے ججز نے جو فیصلہ دیا وہ ہمارے پاس محفوظ تھا مگر ہمیں انتظار تھا پبلک کرائے کا تو آج وہ اعلان کر دیا جائے گا کہ پبلک کرائے اور ہمارے ججز کے فیصلے کے بعد کون ہے وہ کہ جو آج شائنگ سٹار کا یہ سٹیچ چھوڑ کر واپس چلا جائے گا یہ ہیں وہ پانچ نام جن کے درمیان پچھلے اپیسوٹ میں ہوا ایک کانٹے دار مقابلہ اور پھر ججز نے اور پبلک نے جو فیصلہ دیا وہ میرے پاس اس وقت موجود ہے ان پانچوں میں سے کوئی چار آگے چلے جائیں گے اور کسی ایک کا سفر آج یا ختم ہو جائے گا میں جن کا نام لوں وہ دو قدم آگے آ جائے غلمان رزوی ججز یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگلے راؤنڈ گلی کالیفائی کر رہے ہیں غورت مبارک ہو آپ کو تشریف رکھیا غلمان کون اب باری ہے کہ دیکھنا ہے کہ کون ان چاروں میں سے آگے جاتا ہے اور کون آج واپس گھر چلا جائے گا کمیل حیدر کمیل دو قدم آگے آ جائے سکلین عباس بلال حسن کیا لگتا ہے آپ مولا بارس مولا بارس مولا بارس جو ججز کا سکتا ہے کمیل آپ کے لئے ایک خبر ہے مولا بارس کہ ججز اور پبلک کے رائے یہ کہتی ہے کہ آپ اگلے راؤنڈ کے لئے کالیفائی کر رہے ہیں بہت مبارک ہو کمیل آپ کو تشریف رکھیا آپ مولا بارس اور اب ان تینوں میں سے کسی ایک کو آج واپس گھر جانا ہوگا سکلین دو قدم آگیا جائے یا سرشاہ دو قدم آگیا جائے کیا لگتا ہے نکل گیا ججز یہ سمجھتے ہیں کہ بلال آپ آپ اگلے راؤنڈ کے لئے کالیفائی کر رہے ہیں بہت مبارک ہو آپ کو تشریف رکھیے اور اب آپ دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا جو آگے چلے جائے گا اور کوئی ایک ہوگا کہ جو آج کے بعد ہمارے ساتھ نقیق ہوگا حسن آیاز آپ کیا سمجھتے ہیں مشکل فیصلہ آئی ہے ہم ججز نے تو فیصلہ آپ کے سامنے بنا کے رکھ دیا ہے دے دیا ہے اور لیکن کیونکہ فیصلہ عوام کا ہے وہ باقی ہے بھی دیکھتے ہیں ذل لے رہا ساتھ انشاءاللہ جو ہوگا وہ اچھے ہی ہوگا اچھے گا سنتی دیکھیں میں متواتر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ پروگرام جو ہے کوئی بلکل اینڈ آف دے ورل نہیں ہے کوئی ختم نہیں ہو گیا یہاں پہ انشاءاللہ یہاں سے آپ لوگوں کو اور نئی راہیں ملیں گی مولا آپ پہ اپنا مجید کرم کریں اور بلکل ڈشارٹنٹ نہیں ہونا ہے آپ میں سے کسی نے بھی یا جو آپ سے پہلے ایلیمنیٹ ہوئے ہیں مولا آپ انشاءاللہ اچھا کریں گے بہتر کریں گے یاسر شاہ یاسر ججس اور پبلک یہ سمجھتی ہے کہ آپ اگلے راؤنڈ کے لیے کالی فائی کر رہے ہیں بہت مبارک ہو یاسر آپ کو اور بڑھتے ہیں سکلین کے جانب تو سکلین جو خدا کو مزہور کچھ کہنا چاہیں گے آپ جو مولا نے لکھا تو وہ ہی ہوا ہے ہاں اچھا سکلین میں چاہوں گا کہ یہ آپ کی آخری پرفارمنس ہوگی تو جاتے جاتے اگر آپ کچھ ہمیں سنا دیں لگیاں نے موجاں سدا لائی رکھی سونے آ لگیاں نے موجاں سدا لائی رکھی سونے آ لائی رکھی سونے آ چنگیاں یا مندیاں نبھائی رکھی سونے آ لگیاں نے موجاں سدا اکادے غلام آ مہ دنا غلام آم گا آلو کی کیندے خاص میں تے آما تو بھی آم گا آکا دے گولا مادا میں ادنا غلام گا آلو کی کیندے خاص میں تے آما تو بھی آم گا پڑ دا جے پایا ہی تے پہی رکھی سونے آم گیاں نے موجاں صدا او کسے نوں میں اپنا دکھڑا سڑایا نہیں او تیرے با جو کسے میں نوں سنے نہ لیلایا نہیں او کسے نوں میں اپنا دکھڑا سڑایا نہیں او تیرے با جو کسے میں نوں سنے نہ لیلایا نہیں سینے نہ لیلایا آئی تے لائی رکھی سونے آم گیاں لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونے آم گیاں بہت اچھے زکرین بہت ایک بات میں کہنا چلتا ہے بچے کے لیے ماشاءاللہ بہت اچھا بڑا آپ نے اور بلکل دل چھوٹا کرنے والی بات کی کیونکہ یہ کمپیٹیشن ہے اس میں کوئی چھوٹی بڑی کوئی غلطی کرتا ہے آدمی تو اس میں کوئی ایک آت نمبر اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو اس میں دل چھوٹا کرنے والی سب سے بڑا انام کسی بھی پڑھنے والے کے لیے وہ یہ ہے کہ مولا نے اس کو اپنے ذکر کے لیے سیلیکٹ کیا آپ مولا کا ذکر کر رہے ہیں یہ سب سے بڑا انام ہے آپ بلکل دل چھوٹا نہیں میرا نام سکرین آباس ہے اور میں آج اس من سے جا رہا ہوں مگر مجھے کوئی بھی گم کشک ہوا گم نہیں کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں میں یہاں سے بہت کچھ سیکھے جا رہا ہوں ججز نے جو بھی کیا اور انہوں نے اچھا کیونکہ وہ ججیں ہیں ان کو زیادہ پتہ ہے مجھ سے زیادہ پتہ ہے اور اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اب باریک ہے ٹاپ فور کے ترمیان مقابلے کی یاد رہے کہ اب آپ کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی آپ کو مقابلے سے باہر کر سکتی ہے ججز کی اجازت سے میں سب سے پہلے بلانا چاہوں گا کمال حیدر کمال حیدر آپ لائے رکھی سونے آپ چنگیں آپ آپ یا مندین آپ نے بھائی رکھی سونے آپ لگیاں نمو جاں نا قطرہ نا لے کے شان اساں پئیے تیرے تیرے ہسھ دور سایں آہ پہ تو چڑھائیے تیرے غچ دور سائیاں آہ پہ تو چڑھائیے چڑھی ہوئی گڈی نوں چڑھائی رکھی سونے آہ چنگیاں یا مندیاں نبھائی رکھی سونے آہ لگیاں نے موجاں کمیل آپ نے پچھل اپیسوٹ میں ہمارے ججز کو کافی خوش کیا تھا دیکھتے ہیں کیا اس بار بھی آپ کا کامیاں ہو پائے ہیں یا نہیں تو چلتے ہیں حسن آیاز کے پاس ویلڈن کمیل بہت چاہتا اور انشاءاللہ اب بہت منزل قریب ہے آپ کو ذرا سی اور منٹ کرنی ہے ذل لے رضا میں بار بار کہتے آ رہا ہوں کمیل کے آواز کے لیے کہ مجھے ان کی آواز بہت پسند ہے اور یہ لگتار جو ہے ایک چیز کی کمی کر رہے ہیں وہ ہے پاور جو ہوتی ہیں آواز کی پڑھتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کی زندگی کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس سے آپ شائننگ اسٹار بن سکتے ہیں آپ کے پاس ایک بہت بڑا پلٹ فارم ہے یہ پلٹ فارم ہم اپنے بچپن میں نہیں ملا ہمیں کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوا بچپن میں کہ ہمیں یہ موقع ملتا ہم آگے آئے آپ لوگ بڑا ایزی لے رہے ہیں اس کو یار دیگنیٹی نظر نہیں آرہی آپ مجھے بلکل بھی سیدھا سیدھا پڑھ کے چلیں گے میں ذل رضا کی بات بلکل آگے بڑھاؤں گا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ تمہاری حالہ کے پچھلی پرفارمنسز بہت اچھی ہیں اور آج مجھے ایسا لگا تم اپنے مزاج سے تھوڑا سا ہر گئے ہو کیونکہ فیل نہیں تھا جو بات کی ذل رضا نے کہ فیل دیکھو بہت امپورٹن چیز ہے اور اب تو بہت نزدیک ہو رہے ہیں ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلم ہے حقیقتا کہ آپ لوگوں میں سے ایک آواز کو سلیکٹ کرنا یا پھر اس کو چننا ٹھیک ہے کیونکہ پیچھے سے لوگوں کا بھی ریسپونس آ رہا ہے تو ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے میں ایک بات بار بار کہتا ہا رہا ہوں کہ آپ کی آج کی پرفارمنس پر فیصلہ ہونا ہے آپ کا یہ نہیں دیکھا جائے گا پیسے کیا کیا ہے آپ نے بلکل ایسا ہی ہے تو بھائی اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرو اور دیکھو یہ یہی سمجھو کہ تمہارے آگے ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے تم کسی محفل میں پڑھ رہے ہو تو فیل سے پڑھو گے نا وہ فیل لاؤ رائٹ چلتے ہیں اپنے گیس جج کے پاس مختار فتح پوری ماشاءاللہ آج میں نے آپ کو پہلی مرتبہ سنا آواز آپ کی پہلی مرتبہ سنی آواز بہت سٹھی ہے آپ کے پڑھت کا جہاں تک تعلق ہے ذلہ بھائی نے اور وجی نے جو جو بات کی گرب تھوڑی سی مجھے تھوڑی سی کمزور سی لگی یہ ایک بالکل الگ بات ہے دوسری بات جو میں آپ سے کرنے والا ہوں ابھی آپ کی منقبت خانی کا سفر شروع ہو رہا ہے ابھی آپ ابھی تو آپ اور محفلوں ہوئے پڑھیں گے لیکن یہ مقابلے میں آپ آئے مقابلے میں آنے کے لیے یا کسی بھی محفل میں جانے کے لیے منقبت خانی کرنے کے لیے تھوڑا سا گیٹ اپ کا ذرا خیال لکھا کریں کہ اگر منقبت کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی منع نہیں ہے کہ آپ پینٹ شہر اگر میں اگر منقبت خانی کریں تو منع نہیں لیکن تھوڑا خیال لکھیں گے شلوار کبھی یا کچھ ٹائپ کا کچھ تو تھوڑا بہتر لگیا پڑا تھا آپ کی ماشاء اللہ یہ مفتار بھائی وہ انسان ہے کہ اپنے بچپنے میں ان کو سن کے ان سے سیکھا ہے اور ہم وجی حسن اور ہم بہت اتنے سینئر جب انسان سامنے بیٹھ کے مشورہ دے رہا ہے مجھے امید ہے کہ ان کی ہر بات کو اپنے اوپر اپلائے کرو گے اور اپنے آپ کو بنا لوگے تم کو محل انشاءاللہ تمام باتوں کا آپ نے خیال لگنا ہے اور یہاں ہم آپ کو بتائیں کہ ووٹنگ لائن کھلی ہے اتوار کی رات بارہ بجے تک اور اگر آپ کمیل کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ نے اپنے موبائل میں جا کر ٹائپ کرنا ہے ٹی این اے اسپیس زیرو فورٹ جو کہ ان کا کوٹ ہے اور سینڈ کر دینا ہے ایٹ فور ٹو سیون پر اور اب آپ کے سامنے آ رکھے گئے غلمان رزدی آیا نہ ہوگا اس تہاں حسن شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس تہاں حسن شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس تہاں آیا نہ ہوگا اس تہاں حسن شباب ریت پر گوشن فاتما کچھے سارے گولاب ریت پر گوشن فاتما کچھے سارے گولاب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے عدب نہیں لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر جانے بطول کے سوا جانے بطول کے سوا سارے گولاب ریت پر خطرہ آب کے بغیر اتنے گولاب ریت پر آیا نہ ہو بہت خوب غلبان دیکھتے ہیں شائننگ اسٹار کے اس اپیسوڈ کی آپ کی پرفارمنس مختار فتح پوری صاحب کو کیسے لگتے ہیں ماشاءاللہ پڑھنے کا انداز بہت اچھا ہے ان کے آواز میں رینج کافی ہے یہ اس سے بھی اوپر اسکیل میں پڑھ سکتے ہیں ایک اسکیل اوپر پڑھ سکتے ہیں مائک اگر استعمال آپ صحیح رکھیں تو الفاظ بھی کلیر ہو جائیں گے پر اس کی وجہ میں رہا ہے الفاظ تھوڑا کلیر نہیں ہو جائے باقی پڑھت بہت تھی ماشاءاللہ ٹیم بھی بہت تھی تھی ماشاءاللہ ذل رضا غلمان بہت اچھا پڑھا تم نے ایک غلطی جو تم کرتے آرہے تھے مسلسل تم نے اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے تم نے لفظ صاف بولیں آپ کے لیکن مجھے تمہارا جہاں مصرہ ختم ہو رہا تھا وہاں پر تھوڑا سا تمہارا سٹیمنا کم لگا مجھے سانس تمہارا کم لگا کیا وجہ ہے اللہ جانے بہت تم نے اورعال بہت اچھا پڑھا وجی حسن زیدی اچھا بڑا غلمان آپ نے بس وہی الفاظ کا تھوڑا سا یہ شروع سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑے سی الفاظ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتے جب آپ نیچے پڑھ رہے ہوتے ہیں اوپر تو بہتر ہوتا ہے اور اچھی پرفارمنس تھی آپ کے آج حسن آیاز گوڈ ویڈ آلرائٹ اور اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ غلمان کو ٹاپ ٹری میں دیکھیں تو آپ نے اپنے موبائل میں جا کر ٹائپ کرنا ہے ٹی این اے اسپیس زیرو فائز جو کہ ان کا کوٹ ہے اور اسے سینڈ کر دینا ہے ایٹ فور ٹو سیون پر یاد رکھیں کہ ووٹنگ لائنز کھلی ہیں اتوار کی رات بارہ بجے تک اچھا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے غلمان کی آج کی پرفارمنس سے حسن آیاز خوش نہیں ہے نہیں دیکھیں غلمان کی آواز پہ تو ہم سب نے ججز نے بارہا کہ نوڈ آوٹ بہت خوبصورت آواز ہے انتخاب کلام ہمیشہ ان کا اچھا رہا ہے لیکن مجھے تھوڑا سا آج کی جو ان کا انتخاب کلام تھا تو اس پہ مجھے اپنی رائے کا اظہار کا مجھے اجازت ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ منقبت نہیں تھی یہ کیونکہ نات منقبت اور حمد کا سلطہ رکھا گیا تھا حمد نات اور منقبت کا تو نہ یہ نات تھی نہ یہ حمد تھی نہ یہ منقبت تھی کرم آج بالائے باما گیا ہے کرم آج بالائے باما گیا ہے زبا پر محمد کا کرم آج بالائے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز مہین شر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز مہین شر نبی کا وسیلہ ہی ناما گیا ہے کرم آج بالائے باما گیا ہے سبا پر محمد کا ناما گیا ہے کرم آج بالائے مہین شر بہت سبا پردست اور بجی حسن زیدی کو آپ کی آج کی پرپورمنس کیسے لگی یہ ان کے سے جان لیتے ہیں جی بلال ماشاءاللہ سے بہتوین جو ہے وہ اپنی پرپورمنس دیتے ہوئے آ رہے ہیں بہت اچھا بڑا آج بھی بلال آپ نے اور بس استائی کی اینڈنگ انترے کی اینڈنگ تھوڑا سا ویک ہو رہے تھے اس پر آپ لیکن اوورال بہت اچھی تھی آپ کی دبردست جیتے رہیے کیا بات ہے مختار فتح پوری مرحوم خرشید احمد صاحب کی یہ پڑی میں بہت مشکل نات آپ نے سیلیکشن کیا اس کا مجھے جیسا وجی نے کہا ہے مجھے لگا مصرہ جہاں آپ ختم کر رہے تھے جگہ آپ لے رہے تھے وہ تھوڑے کلیر نہیں تھی بہت جلدی میں اگر ہم ان سے کہیں کہ خرشید صاحب کی کوئی کوئی اور نات آتی ہے؟ نات اگر میں بتاؤں ان کو کہوں خرشید صاحب کی کوئی صلیقہ ہے عرضو کا بہت مشہور نات ہے کوئی صلیقہ ہے عرضو کا کوئی صلیقہ ہے عرضو کا نابندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات ابے تک بنی ہوئی ہے جو جگہیں لگا رہے ہو اس پر کمانڈ رکھو اور جو جگہیں گلے میں ہیں تمہارے وہ تمہارے وہ تمہارے آسانی سے لگا سکتے ہیں کمانڈ رکھے بولو حسن آیاز منزل بہت قریب ہے ذرا سی اور محنت ذرا سی اور محنت ذرا سی اور محنت اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلال آگے جائیں تو آپ نے ابھی اپنے موبائل میں جائے کر ٹائپ کرنا ہے ٹی این اے اسپیس زیرو سیون جو کہ بلال کا کوٹ ہے اور اسے سینڈ کر دینا ہے ایٹ فور ٹو سیون پر یاد رہے کہ ووٹنگ لائنس کلی ہے اتوار کی رات بارہ بجے تک اور اب باری گئے اس اپیسوڈ کی آخری پرفارمنس کی اور وہ ہے یاسر شاہ کی یا محمد یا محمد یا محمد کیا بات ہے یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا تاروں تاروں کی نازک انگلیاں مصطفی کی ہے زمین پر اتنے شہدائی کہ بس یا محمد یا محمد محمد یا محمد یا محمد یا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب یاسر اور دیکھتے ہیں ظلِ رضا کو آپ کی پرپارمنس کیسے ہیں یاسر آپ اچھا پڑتے ہیں ماشاءاللہ اور اس بار بھی آپ نے بہت اچھا انتخاب بھی کیا اور پڑا بھی بہت اچھا تھوڑا سا تلفظ شبِ اسرہ ہے وہ شبِ اسرہ نہیں ہے اور ہے زمین پر مصطفیٰ کے اتنے شہدائی کے بس تو وہ ایک کے کو کی بول گیا ہے آپ تھوڑا سا تلفظ کا دھیان رکھیں اور لفظوں کا برد کا باقی سب سیٹ ہے ماشاءاللہ رائٹ حسن آیاز یاسر بہت چاپڑا آپ جیتر ہیں بجی حسن زیدی واہ 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 سبحان اللہ بہت اچھا پڑا آپ نے لفظوں کا بس تھوڑا سا خیال لکھئے باقی تو زبردست کیا بات ہے یاسر کیا بات ہے مختار فتح پوری ماشاءاللہ میرہ حسن صاحب کی پڑی ہوئی نات آغاز روش صاحب کا لکھا ہوئے کلام بہت مشکل جگہ ہیں آپ نے بہت آسانی سہلی ہیں بہت بہت خوبصور طریقے سے پیش کے آپ بہت زبردست اور یاسر ہمارے ججس کو خوش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یاسر آگے جائیں تو آپ نے ابھی اپنے موبال میں جا کر ٹائپ کرنا ہے ٹی این اے اسپیس ون ٹو جو کہ یاسر کا کوٹ ہے اور اسے سینڈ کر دینا ہے ایٹ فور ٹو سیون پر یاد رہے کہ ووٹنگ لائنس کلی ہے اتوار کی رات بارہ بجے اور اب میں چاہوں گا کہ ہمارے ججس بتائیں کہ انہیں آج کی یہ پرپومنس کیسے لگیں مختار فتح پوری ماشاءاللہ آج فیصلہ مشکل ہے کیونکہ میرا تو یہ پہلا پرگام ہے میں نے بچوں کو پہلی مرتبت سنا ہے ہر بچے نے ایک سے بڑھ کے ایک دائیگی کی اور اچھا کلام اچھی طریقہ کچھ تھوڑے بہت اپنڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن فیصلہ مشکل ہے آج کا زلے رضا زیدی جیسا کہ مختار بھائی نے کہا کہ آج فیصلہ کرنا واقعا مشکل ہے اب تک تو ہم کہتے ہیں آ رہے تھے کہ فیصلہ مشکل ہے اب واقعا مشکل ہے بجی حسن زیدی سب کی پرفارمنس بہت زبردست تھی اور واقعا اب جو ہے وہ اور زیادہ معاملات گنبیر ہو گئے ہیں ہاں گنبیر ہو گئے ہیں کہ اس میں سے سیلیکشن کرنا کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے لیکن انشاءاللہ جو بھی ہماری سیلیکشن ہوگی یا جو بھی لوگوں کی رائے ہوگی تو میں امید کرتا ہوں کہ اچھی ہوگی انشاءاللہ نتیجہ بنانا بہت مشکل ہے ہمارے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی کیونکہ سب بہت اچھا پڑھ لے ہیں بہت شکریہ اور آپ نے جانی ہماری ججز کی رائے اور بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے ان کے لیے فیصلہ تو دیکھتے ہیں کون آگے جائے گا اور کون پیچھے رہ جائے گا یاد رہے کہ ووٹنگ لائنز کھلی ہیں اتوار کی رات بارہ بجے تک اور اگر آپ اپنے پسندیدہ کنٹسٹن کو فورٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ نے ابھی اپنے موبائل میں جانا ہے اور ٹائپ کرنا ہے ٹی این اے اسپیس اور اپنے پسندیدہ کنٹسٹن کا کوٹ اور پھر اسے سینڈ کر دینا ہے ایٹ فور ٹو سیون پر اور اب وقت ہوا چاہتا ہے آپ کو خدا حافظ کہنے کا اگر اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے آج کے مہمان ہمارے آج کے قیس جج مختار فتح پوری ہمیں کچھ سنائے مختار بھائی سے ایک قزارش ہے کہ اگر میں حسین ہوں بلکہ ظلیرہ در میں یہی بات کر رہے تھے ہسن میں میرا خود کا مجھ سے بھی اچھے پڑھنے والے لوگ مختار بھائی آپ سے سیکھا ہے ہم لوگوں نے جس کلام کی ہے مجھ سے مجھے حکم دے رہے ہیں یہ یقین کریں میرا خود کا ذاتی پسندیدہ تو مجھ سے پوچھیں میرا یہ کلام ہے مجھ کے ایک جونٹ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں مارِ ارزِ کرب و بلا کیا بات ہے میں حسین ہوں میں مارِ ارزِ کرب و بلا میں حسین ہوں میں مارِ ارزِ کرب و بلا میں حسین ہوں میں مارِ ارزِ کرب و بلا میں حسین ہوں اس پوری کائنات میں شبیر کے سوا گزرے بہت ولی اور لبِ عالی مرتبہ لیکن کوئی یہ کہنا سکا میں مارِ ارزِ کرب و بلا میں حسین ہوں راہب کے ساتھ بیٹے تو مامولِ بات ہے میرے تو اختیار میں کل کائنات میں جو چاہوں جس کو کر دوں اتا میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں مارِ ارزِ کرب و بلا میں حسین ہوں واقف نہیں ہے وہ میرے جہو جلال سے بے اطلب ہے فاتحہ زہرہ کے لال سے شاید یزید بھول گیا میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں مارِ ارزِ کرب و بلا میں حسین ہوں میرے کی فرمائش ہے کہ حسین جیت گئے کلام تھوڑا سا سنا دیجائے کیا کہنے ہوئی با آپ کے تعمیلوں کے میں اور جیسا کہ آپ نے پہلا پہلا کلام سنا وہ بھی میر تکلم صاحب کا لکھا ہوا یہ کلام بھی میر تکلم صاحب کا مارکت لارہ کلام کیا بات ہے آپ کے تعمیل حکم میں آپ ازاد بساعت دیجئے گا بسم اللہ سدہ یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے سدہ یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے بچا کے دیل نبی کا حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے سدہ یہ دیرے اختار ہے سجدہ حسین جیت گئے قریب خانہ پروردگار جا تو سہی نظر سے بغض کے پردے ذرا اٹھا تو سہی لکھا ہے برسر خطبات تو سنانے دو ذرا سی دیر ہے زینب کا شام آنے دو یزید خود یہ کہے گا سنانے دو سجدہ یہ دیتا ہے سجدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہے سلامت رہیے مقرح حسین جیت گئے ع주باللہ و شیطان رجیب سب سے پہلے میں پی این اے کی پروڈکشن کو ان کے ہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے شائننگ سٹار کے نام سے یہ ایک فسلہ منکبت خانی اور حمد انلات خانی کے مقابلے کا جو خلو کیا ہے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں بہت اچھا فسلہ اس سے ہوگا یہ کہ جو عام کے جو بچے جنہیں پڑھنے کا شوق ہے لیکن ان کو کہیں سے حسنہ اوزائی نہیں ملتا کہ بہت اچھا ہے پلیٹ فارم انہوں نے پروائیڈ کیا ہے بچوں کے لیے ان کی حسنہ اوزائی بھی ہوگی اس میں اور آج یقین کریں میں ان کے سجنے میں پہلی مرتبہ آج یہاں بیٹھا ہوں آکے تو مجھے اپنا بچپن یاد آجیا جو اپنے سکول کے دور میں ہم تبھی مقابلوں میں جایا کرتے سے کیا اس وقت سنسلیشن ہوگی جو بچوں کو دیکھ کے مجھے اپنے دور یاد آرہا تھا تو بہرحال اس وقت ہمارے بڑوں نے حسنہ اوزائی کی تھی ہسنہ اوزائی کی تھی موجود ہم تبھی کیا فرائی کیلئے ہماری دعائیں ہم انتخابت کریں ہماری دعائیں ہم انتخابت کریں سزا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے سزا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے